چل رہا ہے کہ کالدن تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود عزر جو ہے ان کو غالباً حکومتی داروں نے اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا ہے یہ کنفرم نہیں ہے حکومت کی طرف سے ہم نے حکومت کے ایک بڑے خاص شخصی بات کی وزیر پورٹفریو رکھتے ہیں ان کا بھی یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے لیکن انہوں نے یہ کنفرم کرنے سے انکار کیا ابھی تک کہ وہ مولانا مسعود عزر ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں اس موقع میں وزیر اطلاعات و نشریات کا بلکل موقف آنا بنتا ہے ہم نے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوئش کی اب تک ان کی طرح سے کوئی stated statement نہیں آئی حکومت کی طرف سے کوئی statement نہیں آئی حکومت کے اطلاعات و نشریات کی وزیر کی طرف سے کوئی statement نہیں آئی کیونکہ مسعود عزر صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بڑا گھمگیر معاملہ ہے کیونکہ جہاں تک میری اطلاعات ہے یا میری understanding ہے مجھے ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ مسعود عزر صاحب جو پاکستان میں ہی ہے بھاولپور میں ان کے متعلق انڈیا ضرور کہتا تھا کہ بھاولپور میں ہے اور وہاں سے وہ کوئی موبینہ ٹررزم کا لنگ چلا رہے ہیں تو اگر حکومت کی شخصیت کو ہم لے سکے آج پروگرام میں دی پوچھا جائے گا کہ ہماری اس پہ stated position کیا تھی اور کیا واقعی جنوں کو حفاظی تحویل میں لیا گیا اگر لیا گیا تو وہ مولانا مسعود عزر و اس پہ شامل ہیں اس پہ بات کریں گے آج ہمارے جو انیلیسٹ ہیں ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے پروگرام مظر عباس صاحب سلیم بخاری صاحب افتخار احمد صاحب اور جنرل اٹائر امجر شویب صاحب ایک مخصر وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اسی شونگو اگر دواری بھول کم بیک افتخار احمد صاحب موجود ہیں سلیم بخاری صاحب مظر عباس صاحب اور جنرل اٹائر امجر شویب صاحب جنرل صاحب پہلے دوگر میں آپ کے پاس یہ آج ہوں تھوڑا مجھے کلیر کر دیجئے اگر یہ ٹی وی کے اطلاع صحیح ہے کہ مولانا مسعود عزر جو ہیں ان کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے تو ہماری اب تک کی اسٹیٹری پوزشن کیا تھی جیش محمد کے سربراہ کے اوپر کہ وہ پاکستان میں ہی ہیں جو کہ انڈیا کے بہت موسٹ وانٹڈ رہے ابھی بھی ہیں جنرل صاحب میری آواز دیاری افتخار صاحب آپ کو کیا ٹیک ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی آ رہی ہے جی صاحب کو میرا سوال اگر آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بات یہ ہے کہ مسعود عزر جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ وہی شخص ہے جو کہ ہوای جاز کی ہائی جیکنگ کے سلسلے میں یہاں آئے اور اس زمانے میں ان کو پناہ دی گئی یہاں پہ یا ان کو ہم نے قبول کیا لیکن یہ آدمی ہمیشہ مشکوک رہا ہے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ یہ ڈبل ایجنٹ ہے انڈیا کے لیے بھی کام کرتا ہے اور پاکستان کے لیے بھی کرتا ہے اب جب پاکستان نے کسی زمانے تک تو ان لوگوں کو اگنور کیا کیونکہ پالیسی شاید یہی تھی لیکن اس کے بعد جب پالیسی یہ ہوئی ضرب ہے اس کے بعد کہ آپ نے ہر طرح کے دہشتگردوں کا صفایہ کرنا ہے اور جو بھی دہشتگردی کرے گا اس کو آپ اس کا مقابلہ کریں گے یا اس کو ختم کریں گے تو اس وقت ساؤت پنجاب میں آپریشن کے لیے کافی سارا مطالبہ اور پریشر بھی آیا آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤت پنجاب سے ہی پنجابی طالبان اٹھے ساؤت پنجاب سے ہی آپ کو سیکٹیرین ٹیرزم کا واسطہ پڑا جس میں یہ سپاہ صحابہ اور لشکر طیبہ وغیرہ تھے لیکن سمہا ان لوگوں کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا گیا یا تو ان لوگوں نے کوئی یقین دہانیاں کرائی ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کا کام نہیں کریں گے یا یہ کہ حکومت بیسے شاید ان کے خلاف ایکشن نہیں کرنا چاہ رہی تھی سو یہ آزاد پھر رہے تھے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسرے جس طرح لشکر طیبہ کا ذکر آتا ہے اس کی آر میں بہت سارے لوگ دائش میں شامل ہوئے یہ بہت ساری ارگنائزیشنز ایسی موجود ہیں جو کہ نام بدلنے کے بعد اس یقین دہانی پہ کہ وہ آپ کوئی ان کاروائیوں میں شامل نہیں ہوں گی اور ان کی یقین دہانیاں جو ہیں بڑی حد تک بعض آداروں کی درسمی ہیں تو یہ کام کرتی رہی ہیں جماعت الدعوہ کا آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بہت سارا سر یہ آپ ٹھیک کہہ رہے تو آپ کے انیلسس سے دو چیزیں ہم یہ ذرا بتا دیئے یہ بڑی انٹرسنگ انیلسس آپ نے کیا ہے آپ کہہ رہے کہ مرانا مسعود عزر جو ہے وہ ڈبل ایجنٹ ہے انڈیا کے لیے بھی کام کرتے رہے اور پاکستان کے لیے کام کرتے رہے اور انڈیا کے لیے موسٹ وانٹڈ بھی ہیں تو انڈیا کے لیے کس طرح کام کرتے رہے انڈیا نے تو ان پر الزامات کی بھرمار کی ہوئی ہے پارلیمنٹ پر حملہ ہی ہے وہ اور پتھان کورٹ کا حملہ بھی ان سے جڑا ہوئے دیکھیں یہ الزامات کی بھرمار بلکل موجود ہے اور وہ الزامات اسی وجہ سے ہیں کہ وہ پاکستان میں موجود ہے لیکن یہ بھی چیز ہے کہ انڈیا مثال کے طور پہ اگر پتھان کورٹ کا واقعہ اس کا کل کو یہ نکل آئے قصہ کہ یہ انڈیا کے ہی کسی ادارے کی امام پہ ہوا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسعود عزر جو ہے وہ انڈیا کے لیے بھی کام کر رہا تھا ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہے وہ اتنی غافل ہیں ہم کو یہ نہیں پتا کہ جو مسعود عزر یہاں پاکستان میں پھر رہے ہیں وہ بغول آپ کی انڈیا کے ایجنٹ ہے اور ان کی بیس پہ ہمیں اتنی بدرامی بھی ہو رہی ہے اور ان کی وجہ سے ہمیں ٹیلرزم کا تانہ بھی مل رہا ہے اور وہ رہ بھی ہمارے پاس رہے ہیں اور وہ انڈیا کے بھی ایجنٹ ہے تو یہ تو سر یہ بڑی آپ کو عجیب سی ریکارٹ بھی نہیں لیکنی دو ہزار نہیں نہیں آپ اس چیز کو سنجھیں دو ہزار کے بعد دو دار آٹھ کے بعد سے انڈیا میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا تھا اور اس کی وجہ سے یہ بابر کیا جاتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی آدمی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے رہا جہاں ہمیں ہمارے کسی ہمسائے ملک سے شکایت پیدا ہو اب یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ چیز سامنے آئی ہے لیکن اس دوران میں کیا انڈیا نے دو ہزار سے دو ہزار آٹھ سے لے کے آئے دن تک کبھی زبان بندی کی کبھی یہ کہا انہوں نے سر یہ آپ نے باہت انٹرسیل لیسٹس کیا ہم باقی پہندس سے بھی رہ لے تو اس پہ لیکن کوئی بات آپ تا دیجئے آپ نے جب یہ کہا کہ پریشر آ رہا ہے گورنمنٹ پہ کیونکہ ساؤت پنجاب کے مطلق کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایکسٹریمزم ایکسٹریمز پائے جا رہے ہیں دیشت گرد پائے جا رہے ہیں اور آپ کے تہیم منام مسود حضر بھی وہاں پہ کھلے آم پھر رہے تھے تو یہ کیا اب پنجاب گورنمنٹ یا ففاقی حکومت سیاسی حکومت ان کو رس کیا ہے یا یہ پاکستان کی آم فورسز ان کو رس کیا ہے یا کسی مبینہ متوقع آپریشن سے بچنے کے لیے یہ پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ نے ان کو اس وقت تحویل میں لیا ہے کیا آپریشن نہ ہو پنجاب میں میرا نہیں خیال کہ یہ تو پتہ نہیں ہے کہ کس نے تحویل میں لیا لیکن ایک چیز میں واضح کر دوں کہ آج پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی حکومت دونوں کا سٹانس یہ ہے کہ ہم نے ہر قسم کے دہشتگردوں کو ختم کرنا ہے یہ چیز ضربہ افس کے بعد سے بلکل واضح ہو چکی ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس میں حکومت پاکستان یا آرمی کا کوئی اس میں اختلاف ہے اگر مسعود اذر ملوث ہے تو کل کو بے شک اس کی سازش کچھ اور نکل آئے لیکن آج وہ دہشتگردی کے اگر واقعے میں ملوث ہے تو اس کو دہشتگرد کے طور پر ٹویٹ کرنا چاہیے اور اس کو سزا ہونی چاہیے افتخار صاحب آپ اگری کر رہے ہیں کہ وہ ڈبل ایجنٹ ہیں انڈیا کے عمال بھی کام کرتے ہیں میں کسی کو بھی ڈبل ایجنٹ نہیں کہتا لیکن باقی جو ان کا تجزیہ ہے جنرل صاحب کا میں سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی کو بھی نئی معاف کیا جانا چاہیے اگر کچھ لوگ آپ کے پیارے تھے اور انہیں آپ آپ نے کسی مقاصد کے لیے مسعود اذر فر یور کتنا امپورنٹ اثروں کا آج تحویل مسعود اذر اگر 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 یہ تو کشمیری نسل ہوں اور کشمیری میں پیدا ہوئے ہوتے اور وہاں کے فریڈنم فائٹر ہوتے تو ٹھیک ہے لیکن آپ پیدا ہوں اپنا گجرات میں بھاولپور میں لاہور میں تو آپ فریڈنم فائٹر نہیں بن سکتے فریڈنم فائٹر سان اپنی سوائل ہوتا ہے سان اپنی سوائل کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی ازادی کی جنگ لڑے اس کو تو میں سپورٹ کرتا ہوں سو فیصد خواہ وہ اجر سے جائے حملہ کرے جو مرضی کرے یہ اس کا رائی ہے ارس کا فیصلہ آپ کے رزق کس نے کیا ہوگا دونوں نے ملکے کیا سلیم محاری صاحب آپ کس ساتھ تک اجری کریں گے جنرل امجد شوید صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل ایجنٹ ہے مسعود اذر صاحب اور اب وہ ان کا یہ فیصلہ کر لیا ہے فوج نے بھی اور حکومت نے بھی کہ ان کو پکڑ لینا چاہیے کیونکہ وہ انڈیا کے لیے بھی کام کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جنرل صاحب کے اس بیان سے قدرتی بھر بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں آج یہ کہنا کہ مولانا مسعود اذر جو ہے وہ ڈبل ایجنٹ ہے انڈیا کے لیے کام کرتا ہے میرے خیال سے اس سے بڑی زیادتی کوئی ہو نہیں سکتی آپ ذرا تھوڑا سا تاریخ کے برکے پڑھنے اُلٹ کے دیکھئے کہ وہ مجاہدین کی ایکٹیوٹیز جب مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی دہشتگردی کے خلاف ہوتی تھی اس وقت وہ گرفتار ہوئے تھے اور جیل میں تھے پھر جب جہاز اقوا ہوا تو اس ایک سویپ کے نتیجے میں وہ پاکستان تشریف لائے تھے اگر آپ کو یاد ہو جی جی بلکل بلنا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجی کامول میں یہ اترا ہجاز دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کا جو سکرپٹ ہے پورا اس پتھان کورٹ کے حوالے سے وہ بہت ویک ہے اس کے اندر بہت کمزوریاں ہیں ایک شلوندر سنگھ کس نام کا ایس پی جو ہے نہیں لیکن بخاری صاحب سر اس پوائنٹ پر رہنے سر مجھے اگر آج ہم نے عزر مسعود کو مسعود عزر کو ہم نے آج ارس کیا یا تحویل میں لیا ہے تو ہم نے تو انڈیا کی سٹوری کو کہایا کہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم تفتیش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ میں اسی کو تو چیلنج کر رہا ہوں کہ ابھی اس کے فیکٹ اسٹیبلش نہیں ہوئے ہیں ایون انڈیا ڈازنٹ نو کہ کیا ہوا ہے نہ ہمیں انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ دیا کہ یہ دیکھئے جناب یہ فلان جگہ سے چلے تھے فلان جگہ ان کے لنکیج تھے یہ ان کی کنورسیجن ہے یہ کچھ نہیں ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کرنے کے لیے امادہ نظر آتے ہیں مجھے تو زمج میں نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہے میرے لیے تو بلکل یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ انڈیا کی جو خواہش ہو وہ ہم کر کے اور پھر ایک ڈالیگیشن بھی بھیجنے کا سوچ رہے ہیں کہ لیجے جناب جو آپ نے حکم فرمایا ہم نے اس کی اطاعت کر دی ہے یہ اٹیچوڈ غلط ہے مجھے اختلاف ہے اس سے نہیں لیکن جنرل صاحب نے یہ بھی تک کہنا کہ وہ ٹیرروریسٹ اور ٹیرروریسٹ ایکٹیوڈی انوالو رہے ہیں دونوں سائٹ سے چانس ہے یہ رہے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں بھائی صاحب رہے تو بہت سارے لوگ ہیں پھر ہمیں دیجئے کرنل پروہت صاحب انہوں نے بھی دہشتگردی کی تھی ہمیں دیجئے حسنان سوامی انہوں نے بھی مانا سپریم کورٹ میں مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ رویہ کیا ہے بلکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں دہشتگردوں کو پرٹیکٹ کرنا ہے سلیم بخاری صاحب میں بزر باز صاحب کو اجینا چالا ہوں لیکن لیکن مجھے تو یہ پہتا تھا کہ وہ تو کوئی ایسی لوکیشن میں جنگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور آج پہ چلے آئے کہ پاکستان میں انہوں نے حفاظی تحویر دیکھئے اگر تو ان کے پاکستان آنے کے بعد ہماری ایجنسیز نے ان کی ایکٹیوٹی مانیٹر نہیں کی ہیں یہ ایک الگ جرم ہے یہ ایک الگ بات ہے بالکل لیکن وہ اگر یہاں ہے اور بھارت میں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو بلا کے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے انڈیا وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی دیشنگردی ہو رہی ہے بھارت کی سرزمین پر وہ پاکستان انجینیر کر رہا ہے اس کو ہم یہ اس طرح کے رویے سے وہ سب کچھ ثابت کر کے سلام کر کے حضور پیج ہو رہا ہے افتغار صاحب ریسپونڈ کر دیئے پھر میں مذہر صاحب کو آ جاؤں گا خرید صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ثابت تو آپ خود کرنا چاہ رہے ہو پیش تو آپ کر رہے ہو تو پھر آپ کس پہ نہیں پھر آپ کس پہ تنقید کر رہے ہو ہوز ایٹ فالٹ دی آمی دی دی الیکٹڈ گورنمنٹ دی گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوز رسپونسیبل یہ تو مذہر پھر اگر آپ کی بات میں آپ کے حواب دے دیتا ہوں افتخار پلیز افتخار میرا پرامسز یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حدیثیں وہ بولیں بھارت میں وہ این دفت بلفت چھے کیا اور ہمیں ان پر ارمان درامت کرنا ہے میں اس رویے کو چیلنج کر رہا ہوں آپ چیلنج کر رہے ہیں میرا پھر سوال یہی سے جنم لیتا ہے کہ آپ کس کو چیلنج کر رہے ہیں ہمیں کر رہے ہیں انڈیا کو تھوڑی کر رہے ہیں آپ یہ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ریاست کا یہ فیصلہ غلط ہے اب یہ کہنا چاہوں میں اپنی حکومت کو کر رہا ہوں بے کل ٹھیک ہے میں اپنی ایجنسیوں کو کر رہا ہوں مظر عباس صاحب مظر عباس صاحب ایکسٹر آرڈنری ڈسیئر ہے ٹیررزم کو لے کر آج مولانا مسعود عزر کو اگر جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کو تحویل میں لیا گیا یا آپ کے رضیق اس طرح سلیم بغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم انڈیا کی ڈکٹیشن پہ ہم اپنے آپ کو تظلیل کر رہے ہیں ہم خود ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ٹیررزم کو پناہ دیتے ہیں مظر عباس صاحب دیکھیں کامران پہلی چیز تو یہ کہ یہ سیویل گورنمنٹ کا اکیلا فیصلہ نہیں ہوگا اس میں یقینا جو ہے وہ آرمی آن بورڈ ہوگی اتنے بڑے فیصلے خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے فیصلے جو ہیں وہ پیورلی سیویلین گورنمنٹ کبھی بھی نہیں لیتی اور یہ سویل سلیم مخالی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ سال جنرل رائل شریف نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ یہ ٹیررزم فری یئر ہوگا اب وہ کس حد تک ایڈ دی اینڈ آف دی یئر کامیاب ہوتے ہیں اس میں یا نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ کہ ہمارا جو اپنا سالہ سال کا جہادی نیریٹیو ہے وہ بھی شاید تبدیل ہونے جا رہا ہے اور یہ اس سلسلے کی ایک کڑی بھی ہو سکتی ہے دوسری بات جو مولانا مسعود اذر کے حوالے سے بات ہوئی دیکھئے ذرا تھوڑا تا پیچھے چلے جائیں جب جیش محمد بنی تھی تو وہ یہ کس طرح بنی تھی یہ ایک اور جہادی تنظیم کو اسپلٹ کر کے بنائی گئی تھی اور اس وقت کچھ جہادی ارگنیزیشنز نے یہ شک کا اظہار کیا تھا کہ ایک جہادی ارگنیزیشن کو اسپلٹ کر کے آپ نے ایک اور جہادی ارگنیزیشن کیوں کھڑی کر دی تو یہ اس کے بیک گراؤن میں یہ ساری چیزیں رہی ہیں باقی جو باتیں ہیں وہ ابھی جو چیزیں پروٹیکٹیف کسٹیڈی میں لینے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کو اکیوز کر دیا ہے جو انفرمیشنز دی گئی ہیں اگر انفرمیشنز میں آپ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی جس میں پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی دیکھئے یہ کوئی پولیس لیبل کی تو انکوائری نہیں ہوئی ہوگی یہ دیفنیٹلی آئی ایس آئی کے لیبل لیکن مدر صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تک سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو تحویل میں لیا گیا ہے انڈیا کے ایما پر لیا گیا یا روکویشت پر لیا گیا یا ان کی انفرمیشن پر لیا گیا ہے پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا بہت زیادہ کیونکہ ان کے حوالے سے امریکہ بھی پاکستانوں کہتا رہا عالمی ادارہ بھی کہتے رہے لیکن پاکستان نے تو ڈینائل دیا مسعود عزر کا جہاں تک میری انفرمیشن ہے ان کی اگزیسٹنس کا ہی پاکستان میں مدر صاحب لیکن نہیں مولانا مسعود عزر کی اگزیسٹنس کا کبھی بھی پاکستان نے ڈینائل نہیں دیا پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مولانا مسعود عزر کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مولانا مسعود اذر یہاں نہیں ہے لیکن دیکھئے جو اگر فرض کریں ایسی لیڈ مل جاتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کیاں کچھ لوگ اس طریقے سے انہوں نے کسی بھی طریقے سے جو ٹیلی فون کانورسیشن وغیرہ اگر کچھ بھی چیز ملتی ہے اور پاکستان اس پہ کارروائی کرتا ہے تو میرا خیال ہے انٹرنیشنلی پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوگی خراب نہیں ہوگی پوزیشن پروائیڈڈ کے یہ چیزیں یہ لیڈ یہ لیڈ جو ہے وہ اس لیڈ تک پہنچے ابھی تو بہت چیزیں سپر فیشن جنرل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جنرل صاحب جی پلیز جنرل صاحب میں یہ ارث کر رہا تھا کہ میں نے یہ کہا کہ وہ مشکوک آدمی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ ڈبل ایجنٹ ہے اب اس کو آپ یوں لے لیجئے کہ ایک صورتحال تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس واقعے سے مولانا مسعود حضر کا کوئی بھی تعلق واسطہ نے نکلے اور تحقیقات یہ بتائیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بریوزمہ ہے لیکن اگر اس واقعے سے اس کا کچھ تعلق نکل آئے تو پھر آپ دیکھئے کہ اس واقعے کا سارا فائدہ پہنچا کس کو یہ بھارت کے حق میں ہے جو آج دن تک راگ الابتہ رہا کہ پاکستان ایک دہشتگردی کو سپانسر کرتا ہے اس واقعے سے اس کو تقویت ملے گی کیونکہ ہم تو ہمیشہ یہ کہہ رہے تھے کہ دو ہزار آٹھ کے بعد بھارت میں کوئی واقعہ نہیں ہوا اور بھارت اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف ٹیررزم پہ بات کرنی ہے اور پاکستان میں اتنا ٹیررزم ہوا جس کا کہ ہم جانتے ہیں کہ کون کن کراتا رہا اور پھر آپ یہ اس کی بجائے پھر بھی پاکستان پہ الزام ہے تو آج بھارت کو اس واقعے سے ایک تقویت ہے اگر مسعود حضر نے انوالڈ تو جو بھی انوالڈ ہے اس کا لازمان کوئی تعلق باہر موجود ہے جس کی وجہ سے آج بھارت کے حق میں یہ ساری چیز جا رہی ہے پاکستان کے حق میں نہیں جا رہی آپ وہ واقعہ یاد کریں جب انیس سو اکتر کی جنگ میں بھارت کی انٹیلیجنس انجنسی نے گنگا نامی جہاز کو اغواہ کرایا تھا اور یہاں لاکہ اس کو تباہ کر دیا مسافر سارے اتار دیئے آج وہ ان کے روہ کے چیف کی کتاب موجود ہے جس میں اس نے ساری کہانی لکھی ہے کہ وہ دو لوگ کہاں سے لیے تھے اور ان کا کیا کیا گیا جو ملک اپنے قومی مفاد میں بہت بہت بڑے قدم اٹھاتے ہیں اس میں اپنے دو چار دس بندے قربان کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی بات رہی ہے حکومت پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں صرف یک طرفہ حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ ہم تحقیقات کریں گے ہر حالت میں تعاون کریں گے بھائی آپ نے بھی تین ڈوزیر دیئے تھے یونائٹ نیشن میں وہ بھی پکڑائیں نا اس میں تعاون مانگیں ان سے آپ کے تین ڈوزیرز میں آج بھی وہ واقعہ جو آپ کے جلال آباد میں واقعہ ہوا ہے یہ میں میری اپنا انیلیسس کہتا ہے کہ اس میں پھر پاکستانی طالبان کو استعمال کی ہے روہ نے اگر یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں اور جو ثبوت موجود تھے اگر آپ ان کو لے کے نہیں آتے تو کمزوری آپ کی ہے آپ تعاون اس بنیاد پر کریں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمارے بھی یہ ثبوت آپ کے پاس جنرل صاحب میری گزارش ہے سیول سوسائیٹی کی طرف سے کہ آپ سارے لوگ سیول سوسائیٹی کے ساتھ تعاون کریں اور یہ جو آپ کا نیریٹیو ہے نا اچھے طالبان برے طالبان کا اب اس کو بھول جائیں کوئی بھی قاتل اچھا قاتل نہیں ہو سکتا کوئی بھی قتل کرنے والا دوسرے کے ملک میں جا کے گھس بیٹھ گیا جو ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا ماں سوائے ان لوگوں کے جو سان آفدی اسرائیل ہوں اور جو اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کا تو حق انٹرنیشنلی اکسپٹمی تسلیم شدہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں لیکن باقی سب کچھ جو ہے اس کو آپ کو بدلنا ہوگا اور یہ جو انتخاب پسندی پاکستان میں پھیل گئی ہے اور جو فرقہ واریت پھیل گئی ہے یہ آپ کی ان غلط پالیسیوں کے نتیجے میں پھیلی کہ آپ نے ان گروپوں کو سپورٹ کیا ان کو اسلحہ دیا ان کو ویگنز دیں ان کو گاڑیاں دیں ان کو پوٹیکشن دیں اور ان کو کیمس لگانے کی اجازت دیں ان کو پاپولر ہونے کی اجازت دیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل رائے شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ سال آخری سال ہوگا یہ آخری سال تب ہو سکتا ہے دہشت گردی کے خلاف جب ہم پورے کے پورے بیانی کو بدل دیں اگر ہمارا بیانیاں وہی رہن ہیں کہ نہیں جی یہ پرکاست کم آتی ہے اور ایک فوجی پرکاست زیادہ آتی ہے اس کی تربیت ہوتی ہے اس کی پینشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بہتر ہے آپ خدا رسکول کا واسطہ ہے اسلام کے نام پر یہ ایکسپلائٹیشن جنرل صاحب آپ جو بھی افتغار صاحب نے کہا میں رسپانڈ کروں گا میں رسپانڈ کروں گا دیکھئے جہاں تک تعلق ہے اس بیانیے کا وہ تو ختم ہو چکا آج پوری قوم مطالبہ کرتی ہے کہ سالک پنجاب میں بھی اسی طرح آپریشن کیا جائے کرنا چاہیے اور پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس ادارے وہ اس چیز پر تعاون کر رہے ہیں اور یہ ساری بات اب واضح ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے طالبان کو سپورٹ نہیں کر رہے افغان طالبان کا قصہ بہت موجود ہے اس لیے کہ ہم ان کو صلح صفائی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں اور ان کے فائٹرز افغانستان میں ہیں اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم ثبوت اپنے دینا چاہتے ہیں تو اس میں بیانیے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نیجلل صاحب آپ ایک بات بتائیے کہ آپ نے ٹیررزم کو سپورٹ کیا جی کروس بورڈر دیکھیں میری بات سنیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں کس کے پاس گوڈ اور بیڈ نہیں ہے اور امریکہ اس پہ خاموش ہے ہم نے ثبوت امریکہ کو دیئے کہ امریکہ نے ریکشن اس پہ دکھایا ہے اور ایک جو بٹھان کورٹ کا واقعہ ہوئے اس پہ امریکہ پریشان پھر رہا ہے پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے لو یلڈ ویپنز جو ہے نوکلئر ویپنز وہ ختم کر دیں آپ لانگ ریڈ نوکلئر ویپنز ختم کر دیں صرف اس لیے کہ انڈیا کو فسیمیٹ کر رہے ہیں جنرل صاحب آپ بیعث کو بہت وسیع کر رہے ہیں دیکھیں جب تک ہم آپ نے خود میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میری اتنی گزارش سن لیجئے جنرل صاحب میں آپ کی گزارش سن لیجئے کہ گوڈ اور بیڈ ساری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن ان کو کنٹرول کرنا بھی آپ کا کام ہوتا ہے اگر آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو پھر آپ ان کو ختم کریں بخاری صاحب جو اختخار صاحب نے کہا ہے وہی رسپانس میں آپ سے بھی لوگا ہے جہاد کے اوپر بھی انہوں نے ایک بڑی اپنی انٹرپیٹیشن دی ہے کہ سر آف در سوائل تو پھر تو مسئلہ ختم ہو جائے اور پھر مولانا مسئول عزر کو بھی پھر کشمیر میں جا کے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کشمیر کے نام پہ جو اگر اختخار صاحب کی انٹرپیٹیشن صحیح صاحب ہی دھو جائے میں چاہوں گا آپ رسپانڈ کریں اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ چیگ ویرا کسی اور ملک کا تھا جا کے کیوبا میں لڑا انقلاب کی جنگ لڑی یہ چھوڑ دیں آپ یہ بحث بہت پیل جائے گی اور اس کا کوئی کوئی نہیں سر میں نہیں میں ایک منٹ چیگ ویرا مذہب کی بنیاد پہ جنگ نہیں لڑا تھا یہ آپ درہ دیکھئے گا پلیز میں آپ میں یہ تو ہمارا وہ اپولوجیٹک اٹیچود ہے جس کے اوپر اپولوجیٹک اگنس انڈیا ایم نوٹ اپولوجیٹک اگنس انڈیا بھائی مجھے یہ بتائیے افتخاب صاحب میری ایک بات سنیں مجھے یہ بتائیے کہ ہم جو کچھ انڈیا کے بارے میں کہیں اس کے اوپر وہ سام سنگے وی کی طرح بیٹھ جائے جواب تک دینا مناسب نہ سمجھے اور وہ جو کچھ کہیں اس کے لئے کون نے جواب دے رہا کون نے جواب دے رہا جو جواب نہیں دے رہا یہ سوال اسے کریں کوئی نہیں دے رہا ہم کیا جواب دے رہے ہیں میں باقی رہا چیز میں بات کرنا چاہیے کہ اس کا سکرپ بہت کمزور ہے بھائی صاحب یہ ایک بندہ نے اس کے لئے بات کرنا چاہیے سکرپ کمزور ہے اس پی پکڑا گیا اس کی گاڑی استعمال ہوئی غلط تھا میں ایگری لیکن آپ نے چونکہ چہہ گویرہ کی بات کی ہے جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا بھی جواب چاہیے سر چہہ گوارا ہے مذہب کی جنگ نہیں لڑا تھا دین کا پرچار کرنے کی جنگ نہیں لڑا تھا یہ خدا کے لئے یہ جو نیریٹیو ہے نا اس کو بند کریں آپ دین کا پرچار کرنے کا جو رائٹ ہے جو حق ہے دین کا وہ قرآن پاک میں اس کو واضح طور پر ہمارے لئے بتا دیا گیا ہے دین کیا ہے اس میں کیسے عمل کرنا ہے جزا اور سزا کا فیصلہ اس میں کر دیا گیا ہے یہ حق دینا کہ یہ چونکہ آدمی ایسے نماز پر میں علامہ اتخار نہیں سوال ہے کہ یہ آپ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کے امدر دیشت گردی کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ ہر آدمی پناہ مانگتا ہے میرا یہی پرامیسز ہے کامران شاہد جی جی کہ we should try to be honest ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اندیا کے طرف سے جو allegation list آگئی ہے وہ حدیث ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے میرا صرف یہ پرامیسز ہے مدربا صاحب مدربا صاحب اس سال کے اند تک terrorism free ہو جائے گا رحیل شریف صاحب کا کہ اگر یہ plan یہ agenda ہے اور اس میں مسعود عظر صاحب کی گرفتاری اس جلسلے کی کڑی ہے آپ کے نزدیک دیکھیں کامران دو چیزیں ہیں ایک کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ کی لڑائی دہشت گردی کے خلاف انتہا پسندی کے خلاف اور دوسری ایک یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی وہ کل ادم تنظیمیں ہیں جو برائے راست مبینا طور پر دہشت گردی میں ملوث ہیں ایک آپ کی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو جہاد کشمیر میں ہیں اب آپ نے ان چیزوں کو differentiate کرنا ہے آپ نے یہ فیصلہ کیا آپریشن ضربعظم کے بعد کہ پاکستانی سوائل نہیں استعمال ہوگا پاکستان سے باہر کسی قسم کی دہشت گردی کے خلاف یا کسی قسم کی بھی انتہا پسندی کے خلاف اب آپ نے اس چیز کو غالباً نظر یہ آتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اس سال کے آخر تک آپ یہ ساری یہ سارے narrative جو ہے اس کو تبدیل کریں گے سلیم بخاری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں دیکھئے ایون کشمیر کے قوز کو آپ دیکھ لیں کشمیر کا قوز جب انڈیجنس مومنٹس تھی ایٹی نائن سے پہلے اس میں کشمیر کا قوز آپ زیادہ اچھی طریقے سے لڑ رہے تھے یا آج آپ کشمیر کا قوز زیادہ بہتر طریقے سے لڑ رہے ہیں اور ہم نے ہم نے یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے کس طرح پروگریس کرنا ہے پاکستان کس طرح آگے بڑھنا ہے دیکھیں نورت وزیرستان میں جب آپ نے آپریشن کیا تو آج آج پاکستان پہ وہ الزام نہیں آتا جو آج سے دیکھ دو سال پہلے آیا کرتا تھا کہ جی ہر چیز پہ پاکستان شمالی وزیرستان کا نام لے لیا جاتا تھا آج نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے آپ آگے بڑھے ہیں دیکھتا ہے ٹھیک ہے سر یہ آپ کا پوئنٹ آگے آگے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس میں نہ صرف مسئل عزر کی گرفتاری یا حفاظتی تحویر اس سلسلے کا بڑا اہم سٹیپ ہے ویورز اس کے علاوہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم پہلے کبھی سوچ بھی نہیں لوگ سکتے تھے کہ ایک ایک ایکس آر بی چیف جو ہے ان کے بھائی کے اوپر بھی نیپ کاروائی کر سکتا ہے اس پہ ضرور بات کریں گے آج کے سال کے ایک بڑی اہم ڈیویلیمنٹ یہ بھی ہے جو اس وقت چل رہی ہے اور اس پہ بھی بہت سے لوگ کریٹ دے رہے ہیں پاکستان کی آواز کو کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے ضرور کلیر جس میں اتنا بڑا سکیم سامنے آیا ہے اور اس میں فوجیوں کا خاص طور پر بیواؤں کا اور شہیدوں کی پروپٹی کو لے کے جو سکینڈل تھا ایک بہت بڑا روح اختیار کر سکتا ہے یہ معاملہ یا نہیں اور یہ اتصاب جو ہے یہ کہاں تک جائے گا اس میں بات کریں گے ضرور اس پرگرام بڑیٹ کے لئے بات تو کر رہی تھی کامران کیانی والے معاملے میں لیکن ایک اور معاملہ یہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا یہ جو مسعود ادر صاحب کا معاملہ ہے اور یہ پہلی جو علچری ہے جنرل ریٹائر امجد صاحب میں آپ سے ذرا سر پوچھ لیتا ہوں تھوڑا سا بھی پتائیے گا یہ مولا مسعود ادر کے بارے میں آپ اسے بہتر جانتے ہوں گے جنرل صاحب کہ یہ تو وہی مولانا نہیں ہے جو پروید مشرف صاحب پر جو کاترالہ حملہ ہوا ہے اس میں ملوث پائے گئے تھے اور اس کے بعد یہ ڈسپیئرڈ ہو گئے ان کا تو کوئی لوکیشن پچھلے آٹھنہ سال پتہ نہیں ہے اور میں اعتنگ یہ تو پروید مشرف حملے کے ملزم نہیں ہے جنرل صاحب آپ کو تو پتا ہوگا اس بات کا دیکھیں یہ ان کا اس سلسلے میں کوئی ٹرائل نہیں ہوا تھا نہیں سر یہ پکڑے نہیں گئے ٹرائل نہیں ہوا لیکن جن لوگوں کا ٹرائل ہوا سینئر فوجی آفیسرز کا آپ مزدرہ جانتے ہیں ان کو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ان کی ہوئی جو سینئر فوجی آفیسرز جن کا ٹرائل ہوا اس معاملے میں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں سر ٹرائل ہوا تھا لوگوں کا ٹرائل ہوا تھا لیکن وہ لوگ سروس میں تھے جی جی سروس میں تھے اور سروس کے لوگوں کا ڈائریکٹ کوئی لنکیج وغیرہ ان سے نہیں ملا تھا کہ ڈائریکٹ لنکیج ہو نیرل صاحب میرا یہ سوال نہیں میرا یہ سوال ہے کہ مولانا مزود عزر کے اوپر یہ الزام تھا پروید مشرف کی اوپر قاتلانہ حملے کا تو ہی وزا موسٹ وانٹڈ مین تو یہ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم وہ آج اپی اے روکر حفاظت تحویل میں لے لیا گیا یہ چیز آج دیکھیں نا جنہوں نے حفاظت تحویل میں لیا ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیا ہے تو پھر ان کو مل گیا ہو گئے جیو ٹی وی نے یہ خبر چلائی ہے جیو ٹی وی نے خبر چلائی ہے اس کی تصدیق ہے کسی نے بھی نہیں کی میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں ہمیں مجھے کسی سورس سے یہ نہیں اس کے باقی وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن یہ اگر کیا گیا ہے تو وہ لازم ان ایک حفاظتی اگر ان کو لیا ہے تحویل میں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تحقیقات ہوں گی میرا جہاں تک سر آئیڈیا یہ تو ہی اس وزا وزا وانٹڈ انکی ویسے اس حملے کی ویسے آپ کو بتا رہے ہیں میں نے بھی آپ کو کہا ہے سینئر ترینی نہیں پاکستان جب روید مشرف نے اٹیک کر دیا تو ہی شوڈ بھی موسٹ وانٹڈ فر آرمی از ویل یو ڈونٹ اگری بھی دیٹ یہ مجھے علم ہے کہ یہ سین سے غائب ہو گئے تھے ان کو بہت عرصہ روپوش رہے ہیں اور یہ اس کے بعد میں خبریں بھی آتی ہیں جب پنجابی طالبان کے معاملے میں ان کو پکڑنے کی کوشش یہ بہت سوال ہے سلیم بغاری صاحب یہ خبر جو ہے یہ کس طرح ویریفائی ہو سکتی ہے انلاسی حکومت کہے کیونکہ یہ تو بہت سوال وانٹڈ ویسے بھی رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف پر قاتلالہ حملے میں ان کا نام آیا تھا بڑا تھوک بجا گیا تھا اور آرمی کے کئی سینے آفیسرز فارق کر دیئے گئے تھے سرونگ آفیسرز اس سلسلے میں یہ آپ کو میں بڑے وسوق سے بتا رہا ہوں کامران میری ساری میری ساری گفتگو کا ممبا یہ نہیں تھا کہ میں یہ ثابت کروں کہ مزود عزر صاحب جو ہیں وہ انتہائی نیک انسان اور شرع کے پابند ہیں فر گوڈ سیک ٹائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیفرنس وہ یقینی طور پر جو جنرل مشرف پر حملے ہوئے تھے ان کے اندر ان کا دو دفعہ نام آیا ایک دفعہ بھی نہیں وہ ایک بالکل الگ بات ہے میرا ایٹیچوڈ یہ ہے کہ ایک طرف ہم ایک سانس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل رہیف شریف پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ اس سال مکمل کر دیں گے دوسری طرف ہم بھارت کی طرف سے ہر لگائے گئے الزام پر جو کہ آئی ایس آئی پر ہے یہ مسعود عزر تو ایک نام ہے انٹیمیٹلی یہ لیڈ جائے گی آپ پارے کی طرف آپ دیکھ لیجئے گا میں کہتا ہوں کہ اس کو ہمیں ریلیجیسلی لے کے اس کو تسلیم کر کے اس کے دفعہ میں پروگرامز نہیں کرنے چاہیے مجھے پتائیے کہ وہ پوچھ رہے ہیں وہ اپنی حکومت سے کہ آپ نے راہ کے خلاف کیا ایکچر لیا ہے جو ڈوسیئرز آپ کو دیئے تھے پاکستان نے کیوں نہیں اب تک اس پر آپ نے ایکچر لیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے فیکس دیکھ کے اپنے فیصلے کرنے چاہیے صرف بھارت کو پلیز کرنے کا رویہ نہیں ہونا چاہیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر جو ہے اس کو بھی دیکھ رہا پڑے گا یا تو اگر واقعی گرفتار ہوئے تو یہ تحویل بھی لیا گا پھر تو واقعی یا تو پھر آرمی اور انہوں نے مل کے آپریشن کی ہے کیونکہ یہ سلسلے میں وانٹڈ تھے جو ہماری اطلاعات ہیں مزرعباس صاحب what's your take یا پھر یہ ویسی خبر آگئی ہے دیکھیں کامران میں ہو سکتا ہے کہ غلط ہوں میرا نہیں خیال یہ نام ضرور آیا تھا پرویز مشرف کے کیس میں لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ایف آئی آر میں مولانا مسعود اذر کا نام موجود ہے پرویز مشرف پر حملے کی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو ان کے کوئی وارنٹ گرفتاری ایشو ہوئے ہوں ماضی میں اس حوالے سے مجھے نہیں یاد کرتا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میری انفرمیشن غلط ہوں لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کیونکہ پرویز مشرف صاحب پہ ایک حملے کے ملزمان کو الڈیڈی فانسی بھی ہو چکی ہے اور وہ کیس آلموسٹ کلوز بھی ہو چکا ہے تو اس کی ایف آئی آر میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان کا نام تھا ویسے خبریں ضرور آئیں تھی جیش کے حوالے سے اس طرح کی کہ جیش اس میں انوارڈ تھی یہ ساری خبریں اپنی جگہ موجود تھی یہ بھی ابھی دیکھیں وہ ڈیٹین ہے نہیں ہے ان کی ڈیٹینشن ہے یا نہیں ہے اور یہ کنفرمیشن یا تو یا تو گورنمنٹ کرے گی اور گورنمنٹ ہی کرے گی ظاہر ہے اگر ایجنسیز نے بھی اٹھایا تو ایجنسیز کی طرف سے تو کنفرمیشن یا ڈینائل نہیں آئے گا گورنمنٹ کی طرف سے کنفرمیشن یا ڈینائل آ سکتا ہے اور انفرمیشنز شیئر ہوئی ہیں بیٹوین پاکستان اور انڈیا دیکھئے جو سلیم بخاری صاحب بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ پہ اگر انہوں نے کچھ آپ کو لیڈز دی ہیں تو آپ کیا تحقیقات نہ کریں اور تحقیقات کے نتیجے میں اگر کوئی آپ کو پروگریس ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس چیز کو چھپائیں گے یا آپ شیئر کریں گے چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی ایجنسیز پر اعتماد ہونا چاہیے اپنی فورسز پر اعتماد ہونا چاہیے اگر ان کو کوئی پروگریس ہوئی ہے انویسٹیگیشن کے نتیجے میں تب ہی وہ بات کر رہے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف آپ پہ وہی نظر نہیں رکھے وہ انٹرنیشنل ایجنسیز بھی آپ پر انٹرنیشنل پریشرز بھی آپ پہ ہیں تو اگر آپ نے اپنی انفرمیشن کے نتیجے میں آپ ٹوٹلی ہو سکتا ہے کہ کل ٹوٹلی ڈینائل آ جائے کہ جی کوئی انوالمنٹ نہیں ہے پاکستان کی سرزمین نہیں استعمال ہوئی ہے مدر صاحب ایک بات بتائیے اتنی بڑی خبر چل رہی ہے تمام ٹی وی چینلز پر کیا یہ پروید رشید صاحب یا وزیر اطلاعات و نشریعت کو اس پر پوزیشن نہیں دینی چاہیے کہ خبر صحیح ہے غلط ہے بلکل دینی چاہیے ہماریاں جو بدقسمتی سے جو ہمارے ادارے ہیں ہماری گورنمنٹ کے اور سپوکسپنز ہیں وہ بہت ڈیلے کرتے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی آپ یا تو یہ کہیں کہ ہاں کچھ لوگوں کو ہم نے نظر بند کیا ہے کچھ لوگوں کو پروٹیکٹیف کسٹیڈی میں لیا ہے اور یا یہ کہیں کہ یہ خبر غلط ہے بلکل ٹھیک افتخار صاحب میں تو بھائی اس پر کچھ نہیں بولوں گا میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے بیانیے کو مکمل طور پر بدلنا ہوگا اور کسی قسم کے دیشتگرد کی حمایت نہیں کرنی ہوگی اور اگر ہم اس کی حمایت نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہندوستان کی حمایت کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہندوستان کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں ہمارا ایک سوبرن ملک ہے ہمیں اپنے اس ملک کو بچانا ہے اور اس کو برقرار رکھنا ہے یہ ملک تب ہی بچے گا برقرار رہے گا اگر اس کے اندر جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں ہم ان پہ قابو پا لیں اور ان کا خاتمہ کر دیں کیونکہ نون سٹیٹ ایکٹرز کی موجودگی میں سٹیٹ ایکٹرز نہیں چلیں گے اور پھر اگر یہ دونوں ہوں گے تو پھر سوال یہ ہوگا جو کامران نے کیا ہے کہ مشرف پہ حملہ کرنے والوں میں میں یہ شریک تھا جہاں سٹیٹ ایکٹرز ہوں دونوں اگزیسٹ کرتے ہوں دونوں کے پاس ویپن ہوں دونوں کے پاس تربیت ہو تو پھر وہ واقعات ہوتے ہیں جس کا خمیادہ ہم بگر چکے ہیں واحد پریزنٹ پاکستان ہے فوج کا جس کے اوپر دو حملے ہوئے اور حملے کنوں کن لوگوں نے کیے ابھی بتا رہے تھے جنرل عمجد صاحب کہ وہ افواج پاکستان سے ان کا تعلق تھا تو میں تو اس کے خلاف ہوں میں اس بیانی کے خلاف ہوں ایک چیز ایڈ کر دوں مدر صاحب ایک بیرنٹ آپ نے ایف ایر والی بات کی تھی تھا مجھے کہ ایف ایر مصول حضر صاحب کا نام نہیں تھا وہ آپ صحیح کہہ رہے اسی وجہ سے آرمی کے سینئر آفیسرز کو اکاؤنٹی بیلٹی کی گئی تھی اور بہت سو کو فائل بھی کیا گیا تھا کہ ایف ایر میں ان کا نام کیوں نہیں ڈالا گیا یہ آپ کو بڑی وسوق سے بتا رہا ہوں میں جنرل صاحب آپ کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں اچھا کامران میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہم بیانیاں تو ٹھیک ہے ضرور بدلیں ہوتا یہ ہے کہ ہر ریاست اپنے لیے کچھ نہ کچھ ایسٹ رکھتی ہے جیسے آپ گڑ کہلیں یا بیڈ کہلیں آپ کا اپنا مشرقی پاکستان الگ ہوا مقتبہ نہیں آپ کے لیے بیڈ تھی لیکن انڈیا کے لیے گڑ تھی اور آج بھی ان کے ایسٹس موجود ہیں جو کراچی میں موجود ہیں جو آپ کے لیے بیڈ ہیں اور ان کے لیے گڑ ہیں یہ ہر ریاست کرتی ہے یہ امریکہ بھی کر رہا ہے انڈیا بھی کر رہا ہے پاکستان بھی کرتا رہا ہے لیکن آپ کو دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے وہ آج آپ کا اگر گڑ تھا تو وہ کل بیڈ ہو گیا جنرل صاحب ایک آپ کو عرض کروں بسطے اترام انہوں نے مقتی باری اگر بنائی انہوں نے تو چلے بنگلہ دیش بنا دیا ہم نے اگر کسی کو سپورٹ کیا وہ تو ہمارے اوپر ہی ٹیک ہو رہے ہیں کون کی سرٹیجی بہت چیز تھی ہم سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا وہ آپ کے لیے بیڈ ہو گیا تو سر پھر ہم نے ایسا میں ایسای کے لیے ایک چیز میں صرف یہ کہہ دوں ایسای ان چیزوں میں ملوث اس لیے نہیں ہے کہ ایسای ایک بہت پروفیشنل اردارہ ہے انٹیلیجنس ایجنسی کبھی بھی اپنے ملک سے میری بات سن لیجئے کبھی بھی اپنے ملک سے بندے بھیج کے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کام نہیں کرتی یا فیشہ اس ملک کے لوگ استعمال ہوتے ہیں افتغار صاحب ایجنس ایجنسی آپ کی یہاں سے بھیج کے کرائے گی تو پھر اس کا کوئی حق نہیں ہے انٹیلیجنس ایجنسی ہونے کا جنس صاحب کسی نے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام آج نہیں لیا اس پورے پروگرام نمبر ایک نمبر دو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ فوج پاکستان کے ہیڈکوارٹر پر حملہ ہوا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایسای کے دفاتر پر حملہ ہوا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ فوج کے میسوں میں حملہ ہوا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ برسر عام سڑک کے اوپر فوج کے ورکنگ جنرل کو مارا گیا تو جو مارنے والے تھے وہ کون تھے کیا ثابت ہوا تحقیقات میں کن لوگوں کو آپ فانسید دے رہے ہیں جن کو آپ فانسید دے رہے ہیں وہ کون تھے میں اس لیے کہتا ہوں ایک سیکنڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سٹیٹ کے اندر ایسے نون سٹیٹ ایکٹرز نہیں قابلے قبول میں تو اجنسیوں کی بات نہیں کرتا اجنسیز تو ہیں ڈیفنڈ کرنے کے لیے انفرمیشن اکٹھے کرنے کے لیے کاؤنٹر انٹیلیس کرنے کے لیے بخاری صاحب اب یہ بھی خبر آ رہی ہے انڈیا سے کہ پرائیمسٹر موتی فیصلہ کریں گے پندرہ کو جو ملاقات ہونی تھی پاکستان انڈیا کے درمیان میں کامران آپ کے سوال سے پہلے یہ پوزیشن لے چکا ہوں کہ یہ مذاکرات نہیں ہونے جا رہے یہ سارا ڈراما اور پکند جو ہے یہ اسی قسم کی وارداتوں کے لیے ہوتا ہے آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ سترمی بار بھارت بھاگ رہا ہوگا مدر صاحب کا بھی ٹیک اس کے پر مدر صاحب مذاکرات مذاکرات کا کیا دیکھتے آپ بخاری صاحب مدر صاحب مدر صاحب نہیں میرا خیال ہے کہ مودی مان جائیں گے بلکل بخاری صاحب درست ہو سکتے ہیں درست ہو سکتے ہیں لیکن مجھے لگ یہ رائے کہ شاید مذاکرات ہو رہے ہیں اسی پہ کیونکہ میں چاہتا تھا تھا کشمالہ تارک نے جو جنرل کیانی ہوئے تھا جنرل کیانی اور شباز شریف کا کہنا جنرل کیانی کے بھائی کو ٹھیکا دیا میں نے اس کو کہا تمہارا بھائی کام نہیں کر رہا شباز شریف صاحب کو بلائیں گے اور آپ کو بلائیں گے کیانی صاحب تو ہماری اس سے پہنچ سے بارے ہیں کامران کیانی جی کل تک اجازت